اسلام علیکم فرنس آئی ہاپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار نگرز کی ریسپی لے کے آئے ہیں سپائسی نگرز ہیں یہ تو جلیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے آج ہم انہیں بنائیں گے سب سے پہلے ہم لے لیں گے بونلس چکن چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے دھولیا تھا اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ لے لیں گے ہاف ٹی سپون یہاں پہ رڈ چلی پاودر لے لیں گے ون ٹی سپون جنجر پاودر لے لیں گے ہاف ٹی سپون پائٹ پیپر لے لیں گے اور ساتھ ہی ہم ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون ہم کارلک پاودر ڈال دیں گے اور دو ہم اس میں گرین چلی ڈال دیں گے اس کے پاس ہم نے 3 سپلائیس بریٹ کے لے لیے ہیں اور اس کی سائٹس کو ہم اتار دیں گے اور کسی بھی چوپر یا بلنڈر وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں ہم چکن اور یہ سارے سپائسز اور بریٹ ڈال دیں گے اور اسے چوپ کر لیں گے تو نگٹس کے لیے یہاں پہ مکسچر کیمہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ بن گیا ہے اس میں اب ہم ڈال دیں گے تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے اب اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں سے ہاف مکسچر لے لیں گے اور کسی بھی زپ لک پیک میں ہم ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے یہ نگٹس کی شیپ بن جائے گی تو میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں آپ اپنی مرزی سے کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو بیک کو ہم آگے سے بند کر لیں گے اور پورے مکسچر کو ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے پھیلا لیں گے ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ سارے نگٹس کی ایک جیسی شیپ آئے گی اچھے طریقے سے پھیلانے کے بعد آپ ہم بیک کو کھول لیں گے سائٹ سے کٹ کر لیں گے اس بیک کو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے جو نگٹس ہیں وہ ایک ہی سائز کے بنیں گے کہیں سے موٹے اور کہیں سے پتلے نہیں رہیں گے سارے نگٹس ایک ہی سائز کے ہوں گے ہم چھوری کی مدد سے اسے کٹ رہے ہیں جتنا بھی آپ اس کا سائز رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اسے کٹ رہیں تو سمپل آپ سکوئر شیپ میں بھی اسے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے تو اس طریقے سے آسانی سے ہم یہ نگٹس بنا لیں گے آپ جاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے اسے کوئی اور بھی شیپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو طرح کی نگٹس کو شیپ دی ہیں ایک ہم نے سکوئر شیپ میں اس طریقے سے بنا لیے تھے اور ایک ہم نے یہ دوسری طریقے سے بنا لیے تھے تو اب ہم نے یہاں پہ لے لیا تھا ایک انڈا اور اسے کچھلٹی کے سب پھین لیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے بریڈ کرمز لے لیا ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کے بریڈ کرمز لے سکتے ہیں یہ ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں اب ہم ایک نگٹ لے لیں گے اور اسے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اسے بریڈ کرمز لگا دیں گے تو اسی طریقے سے ہم سارے نگٹس کی کوٹنگ کر لیں گے کرمز لگاتے ہوئے آپ نے بس ایک بات کا خیال لگنا ہے کہ جس چمچ یا فوک سے آپ کرمز لگا رہے ہیں اس کے ساتھ انڈا بالکل بھی نہ لگا ہو تو اس سے کرمز خراب ہو جائیں گے اور پھر وہ نگٹ پہ صحیح طریقے سے کوٹ نہیں ہوگا اسی طریقے سے ہم سارے نگٹس کو ریڈی کر لیں گے سارے نگٹس یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی کوٹنگ ہوئی ہے ان کی آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے لے لیا تھا آئل اور اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے آئل کو پہلے اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اور ایک ایک کرکس میں ڈالتے جائیں گے فریم آپ نے بلکل لو رکھنی ہے ہم انہیں لو فریم پہ فرائی کریں گے نگٹس کو ہمیشہ لو فریم پہ ہی فرائی کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہائی فریم پہ انہیں فرائی کریں گے تو پر سے ان کا جو کرمز ہے وہ جل جائے گا اور اندر سے یہ کچھے رہ جائے گے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اب ہم انہیں فرائی کریں گے ایک سائٹ سے اور اس کے بعد الٹا لیں گے اور دوسری طرف سے بھی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہی فرائی کریں گے آپ انہیں ہاف فرائی کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ڈی فراؤسٹ کر کے انہیں فرائی بھی کر سکتے ہیں نگٹس یہاں پہ فرائی ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور ڈیش اوٹ کر کے آپ کو فائنل لکھ بتاتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی سے سپائسی نگٹس یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ ان نگٹس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا سپیشلی بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی یہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ